تجاج کے دو راتیں اور ایک دن گزر گیا ہے مگر کسان اپنے مطالبات کے حق کے سلسلے میں یہاں پر ڈٹ گئے ہیں انہوں نے آج ساری رات جو آس کھلے آسمان تلے سردی میں گزارتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مضور کیے جائے وہ یہاں سے جانے والے نہیں اگر بات کی جائے یہاں کی ٹرافک کی صورتحال کی تو جو ملتان روڈ سے ٹھوکر کی جانی والی ایک ٹرافک کی ایک مین جو شہرہ ہے وہ ایک سائٹ سے بند ہے جبکہ دوسری جو سڑک کے ساتھ والی دور ہے یہ سڑک کے وہاں پر شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں در وائز وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پنجاب سمبلی کی جانب پیش ٹرف کیے جائے گی اس کسانوں کی جانب سے یہ بات سامنے ہی کہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کے جو چیرمن ہے شہرہ ہی انور کسی بھی قسم کا لائے عمل کا اعلان کرے گے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر آگے کی جانب جائیں گے ہے اگر باد کی جائے کسانوں کے احتجاج کی تو یہ کسانوں کے احتجاج پیلی مرتبانی ہو رہا ہے اس سے قبل دوہزار سترہ میں بھی کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور اس وقت کی حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے یوریا کھات کی قیمتوں میں کمی کی تھی گندم کی قیمتوں کو بھی بڑھایا تھا ان کو بجلی کی قیمتوں میں بھی ریلیف دیا گیا اس سے قبل دوہزار سولہ میں بھی کسانوں کی جانب سے اتجاز سامنے آتا ہے اب بھی وہی پرانے مطالبات ہیں جن کو وہ لے کر آٹھ پھر لاہور پہنچے تھے گلستہ روز اور ابھی تک وہ چوبیس سے لے کر بتیس گھنٹے کا گزر چکا ہے وہ اپنے مطالبات کی حق میں یہاں پر قائم و دائم ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی جو گندم کی قیمت بڑھائی جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے جو گننے کی قیمت بڑھائی جائے کرچنگ سیشن کا سٹارٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو سبسیڈیز واپس لی گئے یہ وہ دوبارہ بحال کی جائے بجلی کے جو باجبات کی مد میں جو ان کی ادائی گیا ہے اس کو فلوحل فاطمہ کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں منظور کیا جائے گا یہاں پر وہ دھنا دیا رکھیں گے اس سے قبل سوپر کا ٹائم کسانوں نے یہاں پر نماز فجر دا کی اور یہاں پر وہ بیٹھ کر ناشتہ بھی کر رہے ہیں جی جب تک مطالبات منظور نہیں کیے جاتے اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا کسانوں کا یہ کہنا ہے بہت شکریہ امران لطیف اپڈیٹ کیا آپ نے